موسیقی موسیقی تم سارے اللو کے پٹھے ہو ہد حرام ہو فاضل علی خان کا غصے سے برا حال تھا اگر بیبی کو ذرہ بھی کچھ ہوا تو میں تم سب کو کتار میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دوں گا آخر کیسے کوئی اس کو لے گیا اور تم بتاؤ فاضل نے مرسیڈیز کے ڈرائیور کو گربان سے پکڑا تم ماں کے یاروں کی موت کا تماشا دیکھنے گئے تھے وہ اگر مردار ہو گئے تھے تو اسی قابل تھے انہیں میں نے بیبی کی حفاظت کی ذمہ داری سنپی تھی اور وہ خود کو نہ بچا سکے اسے کی شدت میں وہ متقبرانہ بولی بھی بول گیا تھا سو سیڈ صاحب میں صرف چند سیکنڈ کے لیے گاڑی سے نکلا تھا پیچھے مڑ کے دیکھا تو گاڑی غیب تھی میں سوچا کہ شاید بیبی خود چلی گئی ہے اسی لیے میں نے آقو فلفور اطلاع کر دی تھی ڈرائیور کو پیچھے کی طرف تکیل کر وہ شیر خان سے مخاطب ہوا شیرو اپنے تمام آدمیوں کو شیر میں پھیلا دو مجھے شام سے پہلے بیبی سے ہی سلامت واپس چاہیے جی سیڈ صاحب شیرو آہستہ سے بولا اب دفع ہو جاؤ صاحب وہ غصے سے دھاڑا اور تمام کمرے سے نکل گئے ان کے بہر نکلتے ہی اس نے پولیس ایس پی کا نمبر ڈائل کیا جی سیڈ صاحب رابطہ ہوتے ہی پولیس ایس پی کی آواز آئی ایس پی صاحب کچھ پتا چلا سیڈ صاحب جیسے ہی کچھ پتا چلا میں خود آپ کو کال کر کے اطلاع دوں گا آپ پریشان نہ ہوں اللہ خیر کرے گا ایس پی صاحب ہماری بیبی بہت معصوم ہے اسے کچھ ہو گیا تو دیکھیں سیڈ صاحب بیٹیاں سب کی معصوم ہوتی ہیں اور جتنے بھی تھانے میرے زیر کمان ہیں سب کو ریڈ الٹ کر دیا ہے انشاءاللہ جلد ہی کوئی حل نکل آئے گا آپ کے پاس بھی اگر کسی کا فون آئے تو ہمیں ضرور مطلع کرنا اس مرتبہ ایس پی کی بات کا جواب دیئے بغیر فاظل نے فون بند کر دیا ایس پی کی تفل تسلیہیں اسے اتمنان نہ دلا سکیں ایک دو دفعہ اس نے پھر ہنہ کا نمبر ٹرائی کیا مگر اس کا موبائل آف تھا ایسا کون کر سکتا ہے کوئی دشمن یا اغواب برائی تاوان مگر ذہن پہ زور دینے پہ بھی اسے کچھ سجائی نہ دیا اسے یقین تھا کہ اغواب کرنے والا گروہ جلد ہی اسے رابطہ کرے گا اس نے دل ہی دل میں تحیہ کر لیا کہ ہنہ کے بازیاب کراتے ہی وہ اس گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا چاہے اس کے لئے اسے کچھ بھی کرنا پڑے موبائل کی گھنٹی اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لے آئی موبائل سکرین پہ چمکتے بیبی کے لفظ نے اسے اچھلنے پہ مجبور کر دیا تھا ہیلو بیبی کہاں گم ہو اور فون کیوں اٹنڈ نہیں کر رہی پولیس کا پورا محکمہ تیری تلاش میں سرگردہ ہے آرام سے سیٹ فاضل علی خان صاحب چھوری تلے دم لو مردانہ آواز نے اس کی تیزی سے چلتی زبان کو لگام دے دی تھی بیبی فیلحال سوئی ہوئی ہے میں ہوں نہ اس کا نمائندہ مجھ سے بات کرو اس نے سونے سے پہلے حکم دیا تھا کہ جب تک میرے پاپا دس لاکھ ڈالر کی ادائی نہیں کر دیتے مجھے نہ جگانا اب میں تو اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا اس کے پاپا کا پتہ نہیں تم زلیل کمینے نا نا سیٹ صاحب یہ نہ کرنا کہیں تمہاری گندی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن کر بیبی اپنے پاؤں میں رسہ باندھ کر چھت سے الٹی نہ لٹک جائے ہم سب تو آپ کے غلام ہیں ہماری کہاں سنے گی یہ بھی ہو سکتا ہے غصے میں آ کر حکم دے دے کہ چابک یا کوڑے سے میری پٹائی کرو ہم تو پھر مجبور ہو جائیں گے نہ اہنا فاظل علی خان کی بات کو ٹالنا شاید ممکن نہ ہو پیسے کہاں بھیجوں وہ ہونٹ پھنچتے ہوئے مستفسر ہوا بیٹی اسے بہت عزیز تھی اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ گیند اغوا کرنے والوں کے کوٹ میں تھی اور اپنی باری کا انتظار کرنا ضروری تھا عجیب بات ہے سیٹ صاحب آج تو اپنی بولی ہی بھول گئی ہے تمہیں یعنی پیسے کہاں بھیجوں حالانکہ کہنا چاہیے تھا پیسے کہاں بھیجیں یا بھیجوائد دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ بہرحال تمہاری مرضی یہ کوئی ایسا ایشو نہیں کہ اس پہ بیبی کو غصہ آئے اور وہ کوئی الٹی سی دھی حرکت کرنے پہ مجبور ہو مسٹر تمہیں جو درکار ہے ملے گا مگر یاد رکھنا بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ سیٹ صاحب پھر وہی بیبی کا دل دکھانے والی باتیں بتایا تو ہے دس لاکھ ڈالرز کا بندوبست کرو ادائی امریکن ڈالرز میں ہوگی سارے سو سو کے پرانے نوٹ ہوں پولیس اور اپنے کتوں کو سمجھا دینا کہ کسی بھی قسم کی دخل اندازی سے بیبی کا آنکھ ناک کان میں سے کوئی بھی عز زائع ہو سکتا ہے میرا کیا ہے کرائے کے ٹٹمو کی میرے پاس بوتات ہے ایک دو زائع بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں اور لے آئیں گے بزار سے گرڈ ٹوٹ گیا اور تیرا یہ خیال کہ پولیس کو خبر دینے سے مجھے پتہ نہیں چلے گا بہت بڑی پھول ہے پولیس میں صرف تیرے ہی نہیں میرے خیر خوابی موجود ہیں جو مجھے ہر چھوٹی بڑی بات سے متلعہ رکھتے ہیں یوں ہی تو اتنا بڑا گروہ میں ہینڈل نہیں کر رہا رقم کہاں پہنچانی ہے تم رقم کا بندوبست تو کرو میں اوہ نو فاضل سے بات کرتے کرتے وہ خود کلامی کے انداز میں بولا اور رابطہ من قطع کر دیا فاضل خان نے جلدی سے رنگ بیک کیا مگر نمبر بند تھا اس کی اوہ نو فاضل خان کے ذہن میں چوب رہی تھی شاید اس نے کوئی انہونی بات دیکھ لی تھی اب وہ انہونی کیا تھی اس بارے اندازہ لگانا دشوار تھا پولیس سے بات کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا اگر وہ منع نہ کرتا تب بھی اپنی جنگ لڑنا وہ خود چانتا تھا پولیس سے کسی خیر کی توقع اسے بھی نہیں تھی پاکستانی پولیس کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف ہونے والا پلا کا پولیس کا سہارا لیتا ہے ایک نتیجے پہ پہنچ کر اس نے شیر خان کا نمبر ڈائل کیا اور اسے دس لاکھ ڈالر کا بندوبست کرنے کا حکم دیا دس لاکھ ڈالر بہت بڑی رقم تھی مگر حرام کا مال اس نے بہت زیادہ جمع کیا ہوا تھا اپنی بیٹی کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ خرچ کر سکتا تھا یوں بھی یہ گروہ اسے کافی خطرناک دکھائی دے رہا تھا جس انداز میں انہوں نے ہنہ کو اغواق کرنے کی پلاننگ کی تھی وہ کسی سڑک چھاپ گروہ کا کام نہیں ہو سکتا تھا ہنہ کے محافظ تو بغیر چونکہ یہ پرلوک صدارے تھے ایک دفعہ تو اس کے جی میل ڈیوی سے مدد لینے کا خیال آیا مگر پھر یہ خیال اسے زین سے چٹکنا پڑا کہ اس طرح تنظیم کے بڑوں کے دل میں اس کی نا اہلی کا تصور جگہ پاسکتا تھا اور اسے یہ گوارہ نہیں تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت ہوئی سکے شکریہ موسیقی